غازیباد میں چوبیس گھنٹے میں دوست دوارہ دوست پر حملے کی دوسری بارگات ہوئی ہے تازہ معاملہ بیعت حیران کر دینے والا ہے ایک دوست نے معاملی جھگڑے کے بعد اپنے دوست پر گولی جنا دی دوست کے سر پر گولی ماری گئی ہے اس کے بعد اسے گمپیر عوستہ میں اسپتال میں ایڈمیٹ کرائے گیا عروفی دوست فرار کو گیا ہے درستہ پورا معاملہ غازیباد کے مرادنہ کرتانہ شیطر کے عیدگہہ کالونی کا ہے جہاں پر سنباز کو ایک یوک شمشاد انساری کو گولی مار دی گئی پھر اس نے تھوڑی ہی دیر میں جانچ پرتاز شروع کی اور سی سی ٹی بھی چیک کیے چشم دیدوں سے پتہ چلا ہے کہ شمشاد کو گولی مارنے والا علاقے کا رہنے والا شوکین ہے جو کہ شمشاد کا دوست ہی ہے گولی چلانے کا کارنوں کا پتہ فیلان نہیں چلا ہے سبھے یہ ہوا جی لڑکا گیا تھا کھڑنے کے لیے گیا تھا کچھ سامان لینے گیا ہاں ہاں کھڑا ہوا جا گیا اس کے پیچھے سے اس نے گولی مار دی آچھا پیچھے سے گولی ماری اس کے لڑکا کیا نا راپکے لڑکے کا سمساد آچھا کیا کام کرتا ہے وہ مجدوی کرتا ہے اس کی کسی سے دوسمنی تھی کچھ دوسمنی تو کوئی پتہ نہیں چی میں جس نے گولی ماری آپ اسے جانتے ہو ہاں جانتا ہے جی کیا نام ہے اس کا سوکین آچھا یہ سبھے یہاں سے گھر سے بریان نی کھانے کے لیے لکھڑاتا آچھا باب گلی ماں وہاں کوئی آ تو بیٹھا تھا اس کی تاکمہ آ گولی مارنے کے لیے اچھا ایک چھوٹا بچہ اور اس کے پیچھے پیچھے تھا چھوٹا بچہ تو بھگیا اس کا ہاں گولی مار دی اچھا جس کے گولی لگی اس سے کیا لگتے ہیں آپ ماں ماں آج سبھے ساڑھے نو بجے مراد نگر پولیس نے ایک ویوک کو گولی بانی لی سوچنا ملی بیٹھا چاموڑا چوکک شہ پر گئی تھی پولیس موقع پہ پہ پہنچ گئی اور غیل کو اسپدال میں شفٹ کرایا گیا ہے غیل کی کنڈیشن ابھی سٹیبل ہے اس نے بتایا کہ ایک ویوک جو اس کا دوست تھی ہے اس کا نام شوکی نے اسی اسی نے گولی چلائی تھی اور پولیس نے ٹیموں کا گھٹھن کر لیا ہے اور شوکی کو پکڑنے کے لیے روانہ کر دی گئی ہے آگے کی بیدھانی کروائی جاری ہے